کراچی میں چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کی کوئی کل سیدھی نہیں ٹوٹی پوٹی گاڑیاں اوورلوڈنگ اور زائد کرائے لاکھوں لوگ روزانہ جان ہتیلی پر رکھ کر سفر کرتے ہیں مسافروں کی مسائل کا آہاتہ کیا ہے ڈان نیوز کے نمائندے محمد سلمان نے اپنے اس ریپورٹ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور مطائل کی کمی نہیں شہریوں کے لیے مطائل کی بہتھار کی ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ اور بضمنی کے سطح شہری جب اپنے روزگار کے لیے اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ لمحات بھی کسی انتہان سے کم نہیں ہوتے کیونکہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد عوامی ٹرانسپورٹ کی محتاج ہوتی ہے لیکن سرکاری قطع پر ٹرانسپورٹ کے انتظامات نہ ہونے کے برابر اور نیجر ٹرانسپورٹر عوام کی مجبوری کا پائدہ اٹھاتے نظر آتے ہیں لوگوں نے اپنے ٹائم پہ آفیس پہنچنا ہوتا ہے آفیس سے واپسی پہ انہوں نے گھر جانا ہوتا ہے اگر وہ چھت پر سفر نہ کریں تو میرا خیال ہو سکتا ہے نہ وہ شاید آفیس پہنچ سکے اور نہ وہ گھر پہنچ سکے ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ کم ہے آبادی زیادہ ہے روٹ چھوٹے ہیں تو ایک جہاں کیپیشٹی ہے گاری میں بیٹھنے کے لیے پچاس آدمیوں کی بتا ہے کہ وہاں ستر آدمی بیٹھیں تو لا محالا وہ لوگ لٹکیں گے اور جب وہ لٹکیں گے تو پھر آپس میں ایفیڈنٹ ہوں گے شہریوں کو نیجی ٹرانسپورٹ میں سہولیات تو ملتی نہیں لیکن باری کراہ ادا کر کے بھی مطافر بسوں کی جت پر نظر آتے ہیں یا دروازوں پر لٹکے ہوئے اور اس دوران کبھی مطافر ہاتھے کا شکار بنتے ہیں تو کبھی اپنی قیمتی اشیاء سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں جس گاڑی میں چڑھیں گے ہو سکتا ہے کوئی ہمارے ساتھی چڑھیں اور وہ لوٹ بھی رہے ہیں یہ تو اتنا عام ہو گیا ہے سٹیٹ کرائم کے اس کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں آئی سی سے شہرشاہ تک تو گاڑی لوٹ چکتے ہوتی ہے آئی سی میں شہرشاہ میں یہاں پر بندے چڑھتے ہیں ٹی ٹی رکھتے ہیں کافی مطلب آسات رات کے ٹیموٹ ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ شہر میں پبلک کانپورٹ کے نئے منصوبیں شروع کریں اور نامکمل منصوبوں کو پوری پائے تقریب تک پہنچائیں